ایک خوفناک زلزلہ ہم دیکھ چکے اس کا انجام دیکھ چکے اللہ کے عذاب کی پکڑ کی ایک جھلک دیکھ چکے خدارہ اب تو توبہ کرلو خدارہ توبہ کرو کفر سے اور کفر والے ہر عمل سے کہ اس کی برسے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے توبہ کرو شرک سے شرک اکبر سے بھی شرک افغر سے بھی توبہ کرو منافقت سے اس ناچیز اور کم علم کا تجزیہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی قوم میں سب سے بڑی بیماریاں اوپر سے نیچے تک یہ دو ہیں منافقت اور ظلم منافقت اور ظلم منافقت میں جھوٹ بھی آ گیا وعدہ خلافی بھی آ گئی امانت میں خیانت بھی آ گئی توبہ کرو ظلم سے کہ قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے توبہ کرو حقوق العباد کے ضائع کرنے سے کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا ایک بنش ٹکڑا زمین کا کسی کا ناجائز ہتھیایا ہوگا تو حضور فرماتے ہیں سات زمین نے اس کے گلے میں توپ بنا کر ڈال دی جائیں گی سب سے بڑا فقیر ہوگا قیامت کے دن وہ جس نے حقوق العباد دبائے ہوں گے کسی کو گالی کسی پر ہاتھ اٹھایا کسی کا حق دبایا کسی کا دل دکھایا اے توبہ کرو غیبت سے چگلی سے کہ غیبت اور چگلی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے ہے توبہ کرو حسد سے حسد نیکیوں کو جلا دیتے ہیں میری بہنوں توبہ کرو بے پردگی سے پردے کا حکم اللہ نے دیا توبہ کرو مخلوق اجتماعات میں جانے سے ارے توبہ کرو سود کھانے سے توبہ کرو نماز کے چھوڑنے سے ارے میرے بزرگوں موت سامنے ہے بال سفید ہو چکے خدارہ اب تو توبہ کر لو رو رو کر توبہ کرو اللہ کے سامنے توبہ کرو اللہ کو گناہگار کی آنکھوں سے بہنے والے ندامت کے قطروں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ارے گم شدہ بیٹے کا والدین اتنا انتظار نہیں کرتے ہوں گے جتنا انتظار اللہ اپنے بھٹک جانے والے گناہوں میں پھنس جانے والے بندے کا انتظار کر رہے خدارہ توبہ کرو توبہ کا وقت ہے جو اس حادثے سے دو چار ہوئے وہ بھی توبہ کرے جن کو اللہ نے بچا لیا وہ بھی توبہ کرے اللہ باق مجھے اور آپ سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق قطاب فرمائے www.tarsquran.com